ان کا استعمال ہونا چاہیے یہ جس کے دافتہ راہوں دیسای صاحب نے کہا تیسری بات یہ ہے حل کے بجٹ میں جو سو کورڈ حج سبسیڈی ہے وہ صرف دو سو کورڈ کے دو سو کورڈ کے اب آپ یہ بتائیے کہ ہمارا بجٹ کورڈوں اور کورڈوں اور لاکھ لاکھ کورڈ یعنی پندرہ دس پندر لاکھ کورڈوں پرکا ہے تو اس میں صرف دو سو کورڈ حج سبسیڈی دی اور ویسے ہی سپریم کورڈ کے اوڈ پر دوہزار بارے کو ختم ہونا اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا سرکار مائنورٹیز اور خاص طور سے مسلم مائنورٹی کے لیے جو سکولرشپ کی سکینز میں ہم نے ہمیشہ اس بات کا ڈیمانڈ کیا ہے کہ مائنورٹیز میں تو سکولرشپ ملے گی جو تین سکینز ہیں ڈیمانڈ ڈیمانڈ کیا جانا چاہیے جو سرکار وہ لے کر رہے ہیں ہم آپ ایک نمبر لگا رہے ہیں ایک سکولرشپ مائنورٹی کے لیے بارہ لوگ اپلائی کرتے ہیں اس لیے ہم نے کہا کہ آپ اس کو ڈیمانڈ ڈیمانڈ کریے تو سرکار نہیں سن رہے ہیں اب پانچی باتی ہے کہ بی جے پی ہمیشہ کہتی تھی کہ یہ اپیزمنٹ ہے میں بی جے پی اور خاص طور سے پرائی منسٹر سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مسلمانوں کو حد سب سے بھی اپیزمنٹ تھی تو پھر ہم کو یہ بتائیے کہ جو دو ہزار چودہ میں کون ملہ ہوا تھا اس میں گیارہ سو پچاس کور روپیے بھارت سرکار نے دیا اور خود اس خود بی جے پی جو اپنزیشن میں تھی اتر پردیش میں کہا کہ آٹھ سو کور روپے کھا گیا دوسرا میرا قسطن ان سے یہ ہے کہ دو ہزار سولہ میں موجودہ موڈی گورنمنٹ نے کلچرل منسٹری نے سو کور روپیے دیا ہے مدیہ پردیش سرکار کو سمستہ مہاکوم کے لیے کیا یہ اپیزمنٹ ہے اور مدیہ پردیش سرکار اس سمستہ مہاکوم کے لیے تیندار چاہ سو پور ترچہ کر چکے تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ یوگی سرکار جو ہر بیہج ہاؤس کو بھی انہوں نے گیر بارن کر دیا ہے میں ڈی جے پی آرس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آٹھ سو کور روپیے یوگی سرکار نے پیلگری میریز کی دیئے ہیں کاشی اور یوگی سرکار یہ میں کہہ لیے کہ جو بھی منسرک اور یادرہ کو جائے گا ڈیٹا روپیوں سو سوٹی دیں گے کیا یہ ستم کریں گے میرا چیلنج ان کو ہے پانچ پا میرا کوسٹن یہ ہے کہ کرنٹا کمائی کانگریس ہے دوہزار پترہ میں کانگریس گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ بیس ہزار روپیے ہر اس یادری کو دیے جائیں گے جو چار دھام کی آترہ کرے گا کیا کانگریس اس کو بند کرے گی کیونکہ کانگریس جنہ دھارو کی پروٹیس کر رہی ہے چھتا سوال یہ ہے بی جے پی سے کہ راجی سے تک گورنمنٹ دوہنیل سسٹی میلین کیا تھا صرف ٹیمپل رینیویشن کے لیے کیا یہ عزیزمنٹ تھا آپ بتا دیجئے اور دو نا صرف ٹیمپل رینیویشن بلکہ ٹریننگ آف ہندو پریسٹ اور پھر کس سال دوہزار سترہ میں اٹھارہ میں ڈیوز ڈھانم ڈپارٹمنٹ کے لیے بی جے پی کی سرکار نے ٹھٹی ایک کروڑ دیئے کیا یہ عزیزمنٹ تھا آپ بتا دیجئے گزرات کی گورنمنٹ جہاں پر گزرات آرڈل ساری دنیا میں بتا جاتا ہے وہاں پر گزرات کی سرکار پچھلے کئی سالوں سے ہندو پریس کو تنخائے دے رہی ہے کیا وہ عزیزمنٹ ہے نوہا ہریانہ کی بی جے پی ختر قورنمنٹ راہ وہ جو دیرہ سچا سوڑا کو ایک روڑ پی تھی ہے کیا وہ عزیزمنٹ تھا آپ بتائیے جس وہ اور اہم میرا چیلنج ہے بی جے پی کے لیے یہ ہندوستان کے سمیدان میں آٹیکل دونائیٹی اے کے تحت ہر سال پتی سکس لیکھ کفتی تھاؤزن کنسولیڈ فنڈ آف کریلا سے ٹریونکور دیویسرم بورڈ کو دیا جاتا ہے اور تیرا لاکھ پچاس ہزار روپیے کنسولیڈ فنڈ آف سٹیٹ آف ٹیویسرم بورڈ کو دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو بن کریں گے کونسٹیوشنل ایمینٹمنٹ کا بلد آکر پارلیمنٹ میں میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ سب دے رہے ہیں یہ سب پیسہ مل رہا ہے اور پھر بی جے پی کی سرکار اتر پردیش میں کہیے کہ وہ اتنا لمبا چڑھا رام کا سٹیٹو بنائے جا رہے ہیں بھئیہ وہ کس کے پیسوں سے بنے گا آپ یہ بتا دیجئے تو آپ سرکار کا پیسہ پورا ان چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے مگر دو سو تور روپیے کے لیے اتنا باجہ بجائے جا رہا ہے اتنا باجہ بجائے جا رہا ہے کہ ایسا ہے لگ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بہت لی سے کہ میرے انٹین پوائنٹس کا سوالوں کا جواب دیجئے کیونکہ آپ کی سرکار اور کانگریز بھی کرنا تکا میں یہ پیسے دے رہے ہیں ٹیکس پیئر کا تو آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا میں دوہزار چھے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ حد سبسیڈی کے پیسے مسلمان کے خاص طور سے بچیوں کے تعلیم سے استعمال کیا جائے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بار اس بجٹ میں کیا موڈی سرکار مائنورٹیز کے بچے اور بچیوں کے لیے ڈیمانڈ ڈیمانڈ سٹوریشپ کرے گی یا نہیں کرے گی اور یہ زیادہ باجہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے دوہزار بارہ میں ہی سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ چکا تھا ہم نے اس وقت کی اس سے پہلے سے ہم کہہ رہے ہیں مگر کیا آپ اتنا پیسہ دیں گے مانورٹی منسٹری کو یہ ہم کو دیکھنا آئے اور کیا یہ تمام چیزیں کہ آپ اس کو ختم کریں گے اگر آپ نہیں ختم کر سکتے تو آپ اپیزمنٹ کر رہے ہیں اور آپ اپیزمنٹ کر رہے ہیں جاریٹی کمیونٹی کے لیے آپ یہ سب دے رہے ہیں پیسہ اور بینک پولٹکس کے لیے اب یہ بی جے پی اور کاؤنیس کو اس کا جواب دینا پڑے گی سر ایک طرف پردان منتری کی طرف یہ کہا جاتا ہے کہ اب مسلم مہین آئے ہیں ہرس کے لیے بینہ گاگین سے جا سکتی ہے اور اس کے اوپر سے جو سبسیڈی ہے وہ ہٹ آ جائے اس کو اب کیسے دیں ارے پردان منتری غلط کہہ رہے ہیں پردان منتری تو جملہ بازی میں وہ تو تو ان کے پاس تو وہ ایکسپورٹ ہے دنیا کے سب سے ماہر ہے ارے کئی سال پہلے سعودی گورنمنٹ نے اس بات کا فیصلہ لے لیا تھا کہ جو بھی اس ایج کی عورت ہے اس کے اوپر اس کو ضرورت ہی نہیں مہرم کی تو وہ کونسا بڑا کام کر دی ہے میں نے پھر کہہ رہا ہوں کہ کل سعودی عرب میں فوڈوال میکس ہوا جس میں پہلی مرتبہ مرد اور عورت نے بیٹھ کر فوڈوال میکس لے گا تو یہ بھی موڈی گورنمنٹ لے گی کہ ان کی وجہ سے فوڈوال میکس میں مرد اور عورت بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میں یہ جو تمام باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں کیا بی جے پی اس کو ختم کرے گی یا نہیں کرے گی کیا کانگریس ختم کرے گی نہیں کرے گی یہ اپیسمنٹ ہے یہ میجورٹی کمیونٹی کا اپیسمنٹ ہے کہ صرف دو دو سو قوڑ کا باجہ بجا رہے ہیں بلکہ مہاکم کے لیے آپ نے ایک جہرہ سو پچاس قوڑ اٹھے کلچرل منسٹری نے دو دار سولہ میں سو قوڑ روپے گرانٹ دیا مدیہ پردے سرکار کو سیوستہ مہاکم کے لیے اور مدیہ پردے سرکار تیزہ چار سو قوڑ خرک کر چکی ہے من سرو اور یاترہ کے لیے بھی یوگی سرکار دیڑا روپے دے رہے ہیں اور آٹھ سو قوڑ روپے شرف پلگری میس کے لیے کاشی یوگیا مہدورہ کے لیے اور راجستان گورنمنٹ دو سو ساکھ ملین شرف مندر کے رینوویشن کے لیے اور ٹیننگ او ہندو پریس کے لیے اس سال دیوستانم کے لیے 38 کروڑ روپیس دے دیئے قدرات گورنمنٹ اور کئی سالوں سے ہندو پریس کو گورنمنٹ ترکائیں دے رہی ہیں وہ ابیسمنٹ نہیں ہے ہریانہ کی گورنمنٹ دیرہ سچا صدا کو ایک اور اپیسمنٹ نہیں ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر یہ سب اپیسمنٹ ہے تو بی جے پی کے لیے اور موڈی کی گورنمنٹ کے لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آنے والے پارلیمنٹ سشن میں کونسٹیوشن بل کو لائیے اور آٹھی کل دو نہیں کیے وہ برخواس کریں سر آپ سب سے بھی احتانی کی وقالت کرتے رہیں